السلام علیکم ویلکم ٹو لاؤ انفرمیشن آپ جب بھی کوئی مکان یا پلات کھریدتے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ اسے اپنے نام پر ٹرانسفر کرواتے ہیں ٹرانسفر کروانے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کی ریجیسٹری کرواتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ریجیسٹری کیسے کروائی جاتی ہے ریجیسٹری کروانے پر کتنا خرچہ آتا ہے اس کے علاوہ ڈی سی ویلیو کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے تو آئیو ویورز اپنے ٹوپک کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ مکمل ووچ کریں اگر ویڈیو کے کسی بھی حصے کو آپ سکپ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اینیہو اس ویڈیو میں ہم پانچ مرلہ پلوٹ اور مکان کی ریجیسٹری تیار کرنے کا طریقہ سیکھیں گے کہ اس کے اوپر ریجیسٹری کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے مکان پر کتنا آئے گا اور پلوٹ پر کتنا آئے گا کالکولیشن کرنے کے بعد ہم پریکٹیکل جو ریجیسٹری کروائی جاتی ہے اس کا طریقہ کار سیکھیں گے سب سے پہلے ہم ڈی سی ویلیو کالکولیٹ کرتے ہیں پروپٹی کا گورنمنٹ کا ریٹ کتنا ہے کیونکہ اس کے اکورڈنگ ہی ریجیسٹری کی جاتی ہے آپ نے پلوٹ یا مکان تو کافی مہنگا خریدا ہوتا ہے لیکن جو گورنمنٹ کا ریٹ اٹھا ہے جو سرکاری ریٹ ہوتا ہے وہ مارکیڈ ریٹ سے کافی کم ہوتا ہے تو اس کے اکورڈنگ کی ریجیسٹری تیار کروائی جاتی ہے سب سے پہلے ہم اس ٹیمپنگ کی ویب سائٹ پر آ جائیں گے اس کا لنک میں نے ڈسکریپشن میں دے دیا ہے تو آپ جیسے لنک پر کلک کریں گے تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ہم کالکولیٹ ڈی سی ویلیویشن پر کلک کریں گے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کالکولیٹ ڈی سی ویلیویشن ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں جیسے ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس طرح سے ویب سائٹ کا انٹرفیس آپ کے پاس شو ہوگا سب سے پہلے آپ نے ڈسٹرک سیلیکٹ کرنا ہے آپ جس بھی ڈسٹرک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ نے پروپٹی خریدی ہے جہاں پہ آپ پروپٹی ریجسٹری کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ ڈسٹرک سیلیکٹ کریں گے میں یہاں سے لہور سیلیکٹ کرتا ہوں پھر اس کے بعد آپ نے تحصیل سیلیکٹ کرنی ہے تحصیل موڈل ٹاؤن اس کے بعد ٹاؤن دیکھنا ہے کہ کون سے ٹاؤن میں آپ نے جو پروپٹی پرچیز کی ہے جس کی آپ ڈی سی ویلیو کالکولیٹ کرنے وہ بتانا ہے تو میں جس کا کرنا چاہ رہا ہوں وہ گلبرک ٹاؤن میں آتا ہے اس کے بعد ریونیو سرکل ہوتا ہے گلبرک میں جتنے بھی ایری ہیں وہ سارے آپ کے پاس شو ہو رہے ہیں تو یہاں سے میں کوٹ لکپس سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے بتانا ہوتا ہے آپ نے جو پروپٹی پرچیز کی ہے انکنسٹرکٹڈ ہے گرونڈ فلور فسٹ فلور یہ جیسے بھی آپ کی پروپٹی ہوگی تو آپ نے وہی لکھنا ہے اگر آپ کا پلوٹ ہے اپن پلوٹ ہے تو پھر آپ نے انکنسٹرکٹڈ اگر بنا ہوا تو پھر آپ گرونڈ فلور سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی فلیٹ بغیرہ ہیں تو پھر آپ نے فارسٹ سیکنڈ تھرڈ فلور سیلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم انکنسٹرکٹڈ سیلیکٹ کر لیتے ہیں پروپٹی کا ایریہ پوچھا جا رہا ہے کون سا ایریہ ہے تو کوٹ لکپت میں جتنے بھی ایریہ آ رہے ہیں وہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ لیاکتہ بات سیلیکٹ کر لیتے ہیں جیسے ہم نے اس کو سیلیکٹ کیا ہے تو نیچے ہمارے پاس پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو پروپٹی ہے کمرشل ہے یا ریزیڈنشل ہے اس میں سے آپ نے اپنے اکورڈنگ سیلیکٹ کرنا اگر کمرشل ہو تو کمرشل نہیں تو ریزیڈنشل سیلیکٹ کر لینا ہے کمرشل کا ریڈ زیادہ ہوتا ہے اور ریزیڈنشل کا ریڈ کم ہوتا ہے اس کے بعد پروپٹی کی لوکیشن یہاں پہ صرف ایک ہی شور یا بادی تو ہم اس کو سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے لینڈ ایریا لکھنا ہے کہ کتنا ہے ہم یہاں پہ پانچ مرلے لکھیں گے کیونکہ ہم پانچ مرلے کی کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ کے پاس پروپٹی پانچ مرلے نہیں ہوتی مطلب کہ ساڑھے تین مرلے ہے تو پھر آپ کیا کریں گے یہ جو کالکولیٹر کا سائن بنا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہو یہاں پہ کالکولیٹر بنا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے اس کے بعد جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو ایریا جو کالکولیٹر ہوتا ہے وہ آپ کے پاس اوپن ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سب سے پہلے اگر مرلے میں ہے تو آپ نے دو سو پچیس سکیر فوٹ کا ایک مرلہ ہوتا ہے بڑے شہروں کے اندر تو آپ نے یہ سیلیکٹ کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کتنے مرلے جی تین مرلے ساڑھے تین مرلے ہوگی تو پھر آپ یہاں پہ لکھیں گے ایک سو بارہ سکیر فوٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی پروپٹی کتنی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو کالکولیٹر کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا یہ بن گیا تین مرلے تو یہ آگے سکیر فوٹ میں بتا رہا تو آپ نے اس کو کوپی کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ آ کے پیسٹ کر دینا ہے اس سے فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اگزیکٹ بلکل جتنی بھی پروپٹی ہوگی اس کے اکورڈنگ یہ کالکولیٹ کرے گا اینی آو ہم یہاں پہ پانچ مرلے کی کار رہے ہیں تو پانچ مرلے ہم لکھ لیتے ہیں یہ لکھنے کے بعد فائنڈ لینڈ ریٹ کے اوپر کلک کریں گے جیسے ہی میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈی سی ریٹ پر مرلہ جو ہے تین لاکھ سرسٹھ ہزار تین سو روپے پر مرلہ اور جو سکوئر فیٹ کے حساب ہے وہ گیارہ سو پر سکوئر فیٹ جو کورڈ ایریو تو جو مکان بنا ہوتا ہے اور ٹوٹل جو اس کی میجرمنٹ ہے وہ اٹھارہ لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو روپے ہو گیا تو اس طرح سے ہم نے ڈی سی ریٹ کلکولیٹ کرنا ہے ہم یہاں ویب سائٹ کے تھرو آن لائن ہی ڈی سی ریٹ کلکولیٹ کریں گے یہ میں نے آر ایڈی کلکولیٹ کیا ہوا تو اب اس کی کلکولیٹ دیکھتے ہیں ڈی سی ریٹ پر مرلہ جو ہے وہ تین لاکھ سٹھ سٹھ ہزار تین سو روپے اور ٹوٹل جو پروپٹی کی ویلیو پانچ مرلے کی بنی ہے وہ اٹھارہ لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو روپے اب ہم نے اس میں سے فیسیں کلکولیٹ کرنا ہے یہ ہم اوپن پلارٹ کی کر رہے ہیں ابھی مکان کی میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ صرف ابھی ہم پلارٹ کی کر رہے ہیں اب ہمارے پاس جو سب سے پہلے وہ سٹام ڈیوٹی آپ نے سٹام ڈیوٹی جو ہوتا ہے ون پرسن پہلے یہ زیادہ ہوتی تھی اس میں تھے ٹو پرسن سی وی ٹی جو کیپٹل ویلیو ٹیکس ہوتا ہے وہ ایڈ تھا تین پرسن یہ پانچ پرسن ٹوٹل تھی لیکن دو ازار انیس کے بعد سے ایک پرسن آپ نے پے کرنی ہوتی ہے اب ہم سٹام ڈیوٹی کیسے نکالیں گے یہ دیکھیں ون ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ اس کے بعد ملٹی پلائے کریں گے آپ یہ ٹوٹل ویلیو کو جو ہم نے کالکولیٹ کی ٹی ڈی سی ریٹ کی اٹھارہ لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو اٹھارہ لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو اس کے ساتھ کالکولیٹ کرتے تو ہمارے پاس اٹھارہ ہزار تین سو پینسٹھ روپے کے سٹام پے پر ایک پرسن بن رہے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے لکھ دیا ہے اس کو ون ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ملٹی پلائے اٹھارہ لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو کے ساتھ کیا ہے تو ہمارے پاس ون پرسن جو بنے اس کے اٹھارہ ہزار تین سو پینسٹھ روپے اور اس کے ساتھ ایک ہزار پہ جو ریجسٹریشن فیس ہوگی وہ بھی ایڈ ہو جائے گی تو یہ جو ٹوٹل سٹام پیپر ہمارے پاس ہم نے بینک سے ایشو کروانے ہو انیس ہزار تین سو پینسٹھ روپے کے ہمارے پاس سٹام پیپر آ جائیں گے اس کے بعد اسی طرح سے کارپریشن ٹی ایم اے کی فیس ہوتی ہے یہ بھی ون پرسن ہوتی ہے تو اس کو بھی سیم ایز ایٹیز آپ نے کالکولیٹ کرنا ہے ون ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ملٹی پلائے کر دینا اٹھارہ لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو روپے کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس ٹی ایم اے کارپریشن جو فیس بنے گی اٹھارہ ہزار تین سو پینسٹھ روپے یہ لگے گی ہمارے پاس اس کے بعد آ جاتا ہے ایف بی آر کے ٹیکس ہوتے ہیں ایف بی آر دو طرح سے ٹیکس چارج کرتا ہے ایک ہوتا ہے ایف بی آر جو پروپٹی خریدنے والا ہوتا ہے اس کو یہ پی کرنے ہوتے ہیں دوسرا جس نے پروپٹی سیل کیا اس کے اوپر گین ٹیکس لگتا ہے سیل کرنے والے نے اگر پروپٹی خریدی اور پانچ سال کے اندر اندر وہ اس کو دوبارہ سیل کرتا ہے تو پھر اس کو گین ٹیکس پی کرنا پڑے گا ادر وائز اس کی پانچ سال کے بعد کر رہے تو پھر اس کو گین ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے برحال جو دو سو چھتیس کے ایف بی آر ویڈ ہولڈنگ ٹیکس یہ خریدنے والوں کو لگتا ہے تو یہ لازمی پی کرنا ہوتا ہے اس میں دو طرح سے ٹیکس ہوتا ہے اگر آپ فیلر ہیں تو ایک پرسن آپ کو ادا کرنا پڑے گا اگر نون فیلر ہیں تو پھر آپ کو دو پرسن ادا کرنا پڑ سکتا ہے تو یہاں پہ میں نے دو پرسن کے حساب سے کلکولیٹ کیا کیونکہ زیادہ تار لوگ نون فیلر ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کر لینا سیم ایز ایٹیز اچھا یہاں پہ جو ویلی ہوتے ہیں ایف بی آر کا بھی اپنا ریٹ ہوتا ہے جیسے ہم نے ڈی سی ریٹ کلکولیٹ کیا ایف بی آر کا بھی شیڈول آتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہر ایریا کا پرمرلے کی حساب سے کیا ریٹ ہے تو اگر تو ایف بی آر کا ڈی سی ریٹ سے کم ہو تو پھر وہی ڈی سی ریٹ جو ہم نے کلکولیٹ کی ہے اس کے اکورڈنگ آپ نے ایف بی آر کا چلان بنانا ہے اگر ایف بی آر کا ریٹ زیادہ ہوگا اور ڈی سی ریٹ کم ہوگا تو پھر ایف بی آر کے ریٹ کے اکورڈنگ آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے تو یہاں ہم ڈی سی ریٹ کے اکورڈنگ کی کلکولیٹ کر رہے ہیں ٹو ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ ملٹی پلائے کر لیں گے اس کو اٹھارہ لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس دو پرسن کے حساب سے چھتیس ہزار ساتھ سو تیس روپے جو آئے ادا کرنا پڑے گا نمبر فورت پہ ہمارے پاس ایڈرز ایکسپنسز ہوتے ہیں یہ تقریباً تین ہزار پہ تک آ جاتے ہیں اس میں سے ریجیسٹری کی تیار کروانا وسیقہ نویز چلان وغیرہ بنوانا اور اندر خرچہ جو پی کرنا ہوتا وہ بھی دینا ہوتا ہے اور جو ریجیسٹری کی سرکاری فیس ہوتی ہے وہ فائف انڈرڈ ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے تقریباً یہ آلموس دو ہزار سے تین ہزار پہ یہ علیہ دس سے خرچے ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کی ریجیسٹری جو آپ کروانا رہے ہیں وہ مینوالا ہے پٹواری کے پاس ہے تو پھر پٹواری نے آپ سے پانچ ہزار پہ تک انتقال کی فیس بھی لے لینی ہوتی ہے تو اگر تو آپ کی کمپیوٹر رائز ایریا ہے تو پھر آپ کی فائف انڈرڈ فیس ہوگی وہ ریجیسٹری کے ساتھ ہی آپ نے پی کرنی ہوتی ہے تو آپ کو یہ پانچ ہزار پہ نہیں ادا کرنا پڑیں گے لیکن اگر پٹواری کے پاس ہے تو مینیمم پانچ ہزار پہ وہ آپ سے لے لے گا انتقال کی فیس اس کے بعد جب ریجیسٹری کرواتے ہیں تو آپ نے خود جب ریجیسٹری نہیں کروارے ہوتے تو لوکل کمیشن اپوائنٹ کرواتے ہیں جو اس کے لئے بھی جو فیس ادا کی جاتی ہے وہ ہمارے پاس پانچ ہزار چار سو روپے یہ بھی آپ نے پی کرنی ہوتی ہے تو اس طرح سے اگر ہم ان کو کالکولیٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے ستاسی ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے پانچ مرلے پلوٹ کا خرچہ بن رہا ہے یہ گورمنٹ کی فیسے ہیں اس میں لائر فیس جو جس نے ریجیسٹری کروانی ہے وہ انکلیوڈ نہیں ہے یہاں پہ جو گورمنٹ کے ٹیکس ہم نے پے کیا ہے ون پرسن سٹام ڈیوٹی ون پرسن کارپریشن فیس ہے اور ٹو پرسن ہم نے ایف بی آر دو سو چھتیس کیے ہم نے شامل کیا ہے اگر فیلر ہوگا تو پھر یہ ون پرسن ہو جائے گا یہ اٹھارہ ہزار تین سو پینسٹھ روپے بن جائے گا ایف بی آر کا ٹیکس لیکن دو پرسن کی ساتھ سے چھتیس ہزار ساتھ سو تیس روپے بننا تھا اس کے بعد ادھر ایکسپینسس کے اندر تین ہزار روپے آپ نے شامل کر لینے ہیں انتقال فیس پانچ ہزار روپے کمپیریزن فیس ہے پانچ ہزار چار سو روپے تو اس طرح سے یہ ٹوٹل ہمارے پاس تاسی ہزار آٹھ سو ساٹھ روپے بن جاتے ہیں یہ تو تھا ایک پلارٹ کی ریجیسٹری کروانے کے لیے جتنا خرچہ آئے گا اس کی کالکولیشن ہم نے کی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں اگر کسی نے مکان پرچیز کیا ہے کنسٹرکٹڈ ہے تو اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے زیادہ خرچہ آتا ہے تو اب ہم اس کی کالکولیشن کرتے ہیں مکان کی ڈی سی ریٹ کالکولیشن ایز ایٹی سیم ہوتی ہے بالکل جو ہم نے ابھی دیکھا تھا تو آپ نے ویب سائٹ سے وہی کالکولیشن کرنا ہے دوبارہ اس ٹیمپنگ کی ویب سائٹ پہ آنا ہے تو وہاں سے آپ نے اس کا ڈی سی ریٹ پہلے ملوم کر لینا ہے جس ایریا میں آپ نے مکان پرچیز کیا ہوگا تو ہمارا یہ دیکھیں لیاکتابات کا وہی تین لاکھ سٹھ ہزار تین سو روپے پر مرلہ کی حساب سے ریٹ ہے ٹوٹل ڈی سی پروپٹی ویلیو جو ہے وہ اٹھارہ لاکھ چھتیس سو دار پانچ سو روپے اس میں جو آپ نے چیز شامل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کنسٹرکٹڈ کورڈ ایریا اب مکان بنا ہوا ہے پلات کے اوپر تو آپ نے دیکھنا ہے جتنے مرلے کا مکان ہے جتنا کورڈ ایریا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اب میرے پاس پانچ مرلے ہے پانچ مرلے ٹوٹل کورڈ ایریا ہے تو اب میں کیا کروں گا اس کا جو مکان کا کورڈ ایریا ہے اس کا ریٹ نکالنے کے لیے ایک مرلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دو سو پچیس سکیر فوٹ کا تو ابھی اس کو میں ملٹی پلائے کر دوں گا پانچ کے ساتھ ایک مرلہ دو سو پچیس سکیر فوٹ ہے تو پانچ کے ساتھ ملٹی پلائے کروں گا تو یہ اس کا ٹوٹل جو کورڈ ایریا ہے وہ یارہ سو پچیس سکیر فوٹ آ رہا ہے اگر آپ کا مکان جو آپ نے پرچیز کیا جس کی ریجیسٹری کروا رہے ہیں وہ ٹوٹل مطلب کہ کورڈ نہیں ہے کچھ جگہ بچی ہوئی ہے تو پھر آپ نے اس کے اکورڈنگ کی کورڈ ایریا ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا آپ نے اگر فل بلکل کورڈ ہے تو پھر آپ نے ٹوٹل لکھ دینا ہے اب یہ ہمارے پاس 1125 سکیر فوٹ ہو گیا ہے تو اب پر سکیر فٹ جو ڈی سی ریٹ ہے وہ ہے 1100 روپے مطلب کہ جو آپ نے کورڈ ایریا ڈالنا ہے اس کا ڈی سی ریٹ جو ہے وہ 1100 روپے پر سکیر فٹ کا حساب سے آپ نے ٹیکس پی کرنا ہے تو یہ 1125 سکیر فٹ ٹوٹل ہے تو اس کو ملٹی پلائے کر دیں گے ہم 1100 کے ساتھ جو ہمارے پاس ڈی سی ریٹ ہے جب ہم اس کو ملٹی پلائے کرتے تو یہ 12,37,500 روپے بن گیا ہے تو یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے یہ 18,36,500 روپے جو ہے وہ خالی پراؤڈ کا ریٹ ہے اس کے اوپر جتنا بھی ایریا کورڈ ہے تو وہ ہمارے پاس 12,37,500 روپے بن گیا ہے تو اب ان ڈی سی ریٹ کو اور کورڈ ایریا دونوں کو آپ نے پلس کر لینا ہے یہ ہمارے پاس اوپن پلائٹ کا جو ریٹ تھا 18,36,500 اس کے ساتھ ہم نے کالکولیٹ کیا لیا 12,37,500 روپے تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل جو پروپٹی کی ویلیو ہو گیا وہ 30,64,000 روپے یہ 30,64,000 روپے پروپٹی کی ویلیو بن گیا ہے مکان کی تو اس کے اکورڈنگ ہی اب ہم سٹام ڈیوٹی لگائیں گے 1 پرسن ہمارے پاس سٹام ڈیوٹی ہوتی ہے 1 ڈیوائیڈ بائی 100 ملٹی پلائٹ 30,64,000 روپے اس کے ساتھ ہم جیسے ہی اس کو کالکولیٹ کرتے تو 30,740 روپے ہمارے پاس 1 پرسن کے ساتھ سے سٹام ڈیوٹی نکلتی ہے تو اس میں آپ نے 1000 روپیز اور پلس کرنے جو ریجیسٹریشن فیز ہوتی ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ سٹام ڈیوٹی ہوگئے 31,740 روپے 1 پرسن کے ساتھ سے یہ ہم پی کریں گے 31,740 کارپریشن فیز جو ہے وہ بھی 1 پرسن آپ نے اس طرح سے ڈیوائیڈ کرنا 1 ڈیوائیڈ بے 100 ملٹی پلائے 30,64,000 روپے جو ٹوٹل ویلیو ہے پروپٹی کی تو یہ 30,740 کارپریشن ٹی ایم اے کی فیز لگے گی اور اسی طرح سے ہمارے پاس ایف بی آر ٹیکس ہوتے ہیں 236 کے جو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے وہ فائلر کو 1 پرسن اور نون فائلر کو 2 پرسن لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے نون فائلر کے حساب سے لگایا ہوا ہے تو 2 ڈیوائیڈ بے 100 ملٹی پلائے کریں گے 30,64,000 روپے تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس 61,480 روپے جو ایف بی آر کا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ آپ کو پی کرنا ہے ایدر ایکسپینسز سیم ہے وہ جو پلوٹ میں تھے 3,000 روپے انتقال فیز اس میں بھی وہی نورملی چلتی ہے 5,000 روپے کمپیریزن فیز 5,400 روپے آپ نے یہ ادا کرنی ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس ٹوٹل جو مکان کی ویلیو بنی ہے ہمارے پاس جو مکان ریجسٹری کروانے کا ٹوٹل خرچہ بنا ہو وہ 1,37,360 روپے تو اس میں پھر میں نے لائر فیز انکلیوڈ نہیں کی جس نے ریجسٹری کروانی ہے اس کی فیز علیدہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ انکلیوڈ نہیں کی ہوئی ہے تو یہ جو ٹوٹل خرچہ آپ پر لگے گا گورنمنٹ کے جو ٹیکس ہیں جو فیزے ہیں وہ 1,37,000 روپے مکان کی اور اسی طرح سے اگر آپ کا پانچ ملے کا اوپن پلارٹ ہے تو اس کا جو خرچہ بنا تھا وہ 87,860 روپے یہ سیم ایریا میں ہے سیم ڈیسی ریٹ ہے صرف اس میں جو کورڈ ایریا تھا جو مکان کا تھا اس کا یہ فرق پڑ چکا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ ریٹ کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے موسیقی موسیقی